بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعینم آباد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتاہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیمہ باواز بلند سارے حباب پڑھیں السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ رحمتا للعالمین وعلا آلہ وآصحابہ حبیب اللہ حمد و سلات کے بعد کسیر تعداد میں کنزل علامہ مفقر اسلام عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد شرف آصف جلالی صاحب ان کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول تشریف فرما ہے آج ہم سارے بھائی محمد عبدالطواب ڈار صاحب ان کے ولیمہ کی دعوت میں سارے شریک ہیں پاک پروردیگار سے دعا کرتے ہیں رب زلجلال زوجین کو اپنے دربار سے بے شمار برکتیں اطاف فرمائے اور جتنے احباب تشریف فرما ہے اللہ کریم سب کو اپنے دربار سے برکاتِ کثیرہ اطاف فرمائے ماہِ ربی الول شریف اپنے عروج پہ ہے اور اس ماہِ مقدس میں ہمارے آقا امام الانبیاء تاجدارِ ختمِ نبوت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادتِ باسعادت ہوئی اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور اسی کو بیان کرتے ہوئے عالی حضرت نے جب بیان کیا کہ جو کچھ بھی بنا ہے تو سرکار کے سدکے ہی بنا ہے اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو اگر چمک اتا ہوئی ہے تو ہمارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم انہی کے صدقے میں ہر چیز بنی ہے عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی عالی حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشت خدم رسول ہشم تمام امم غلام کرم وجود و ادم حدوس و قدم جہاں میں آیاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی حلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسی غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لیے عصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل بلایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جلک تمہاری مہر زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے وہ قنز نہاں یہ باغ جینا یہ سارا سما تمہارے لیے ظہور نیہاں قیام جاہاں رقوع ماہاں سجود شاہاں نیاز یہاں نماز وہاں یہ کس لیے تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سہر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ تیغ و سیپر یہ تاچ و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے یہ فیض دیئے وہ جود کیئے کہ نام لیے زمانہ جیئے جہانے لیے تمہارے دیئے یہ اکرمیان تمہارے لیے صحابے کرم روانہ کیئے کہ آب نعم زمانہ پیئے جو رکھے تھے ہم وہ چاپ سیئے یہ سطر بادا تمہارے لیے سنا قادی شاہ وہ نور فشاہ کہ مہرہ و شاہ وہ آہ ما شاہ جلائے قرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پر اپے جہا تمہارے لیے زنوب فنہ ایوب حوا قلوب صفا خطو قراب یہ خوب عطا قلوب سودا پئے دل و جام تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھو پہر ملائی قدر بے بستا قمر نہ چھپا اوسر کے قلب و جیگر حسن تا کنا تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش باری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جرم سے کھولی عزل کی نیہا تمہارے لیے جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں طولن سزائے میہن پہ ایسے مینن یہ امن و آمان تمہارے لیے کمال مہا جلال شہا جمال حسان میں تم ہو ایام کہ سارے جہاں میں روز فقہ زل آئین سان تمہارے لیے یہ تور پوجا سی پہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہد سے ورا مثال ملا یری فد شا تمہارے لیے خلیل تمہارے لیے وہ پور سدا سما یہ بند یہ صدرہ اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سندہ کیا ہوئی جو عذا تمہارے لیے یہ مرحمت کے کچیمت نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گتے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے خناب درد بغاب بارت زہرت و جہت بغرد سیرت ہے مرکزیت تمہاری صفت کے دونوں کما تمہارے لیے اشارے سے جان چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و دوا تمہارے لیے زبا وہ چلے کہ باگ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لوا سناوے کھولے رزا کی زبا تمہارے لیے زمین ملی تو سرکار کے سدھ کے آسمان ملی تو سرکار کے سدھ کے عزتیں ملی تو سرکار کے سدھ کے رتما ملا تو سرکار کے سدھ کے مقام ملا سرکار کے سدھ کے مومن کو ایمان ملا سرکار کے سدھ کے حاجی کو حج ملا تو سرکار کے صدقے مومن کو بندگی کی توفیق عطا ہوئی تو سرکار کے صدقے پھل سرات سے بار گزریں گے سرکار کے صدقے آپ کو سر عطا ہوگا تو سرکار کے صدقے کل کیا مددہ دن ہوگا رب زجران اپنے نبی کے غلاموں کو جنرک بھی اپنے نبی کے صدقے میں ہی عطا فرمائے گا سرکار کے صدقے میں ہی عطا ہے